جی دیکھو اللہ لیڈی فوکاس تھا ایک سپل پھر سے شروع ہوگا خاص کر جمہو ڈیوزن کے اندر آج موڈریٹ ٹو ہیوی بارشیں ہوئے جمہو ریاسی اودمپور اور اسی طرح جسٹرک کٹھوا سامبا کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر کلاوڈ بسٹ کے بھی انسیڈنس ہوئے ہیں اور یہاں آج بات دوپیر جو ہے ویلی میں بھی موسم تھوڑا برالوت ہے اور بارشیاں بھی چل رہے ہلکی بندہ باندی وادی کے بیشتر علاقوں میں اور ک ایٹ ایلی ماننگ کے آس پاس بارشیاں امومن رہ سکتی ہیں خاص کر جمہو ڈیوزن کے اندر موڈریٹ ٹو ہیوی بارشوں کے چانسز ہیں اور یہاں ویلی میں بھی ٹوانٹی نائن اور تھٹیت کے بیش میں ترمینا درجے کی بارشیاں ہو سکتی ہیں کچھ ایک جگہوں پہ انٹرنس شاورز کے بھی چانسز ہیں تو اور حال جو ہے فیلال تیس تاریخ تک انکلیمنٹ ویدر رہنے کے امکانات ہیں پورے جمہو کشمیر میں پھر تھٹی فرس سے لے کے لگو پانچ سپتمبر تک ویدر امومن ٹھیک رہے گا دو تین کے درمیان جو ہے تھوڑا بریف سپل ہو سکتا ہے باقی کوئی میجر ایکٹیویٹی پانچ سپتمبر تک نہیں ہے تو اس پیچ جو ہے انٹرنس شاورز کے کاران کچھ ایک جگہوں پہ کلاود برس جیسے انسیڈنٹ یا فلیش فلیرز لینڈ سلایڈ یا شوٹنگ سٹونز کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں تو فلال اگلے دو تین دن جو ہے موسم تھوڑا سا انکلیمنٹ رہنے کے چانسز ہیں کمنگ دو تین دن تک تھوڑا سا ٹونٹی نائن تھٹیت کی پیچ میں تھوڑا اور گر سکتا ہے تو مزید کوئی گرمی کا اضافہ ہونے کے چانسز نہیں ہے کیونکہ بارشیہ عمومن رہیں گے خاص کر اینڈنگ تک تو اس کے بعد بھی ویسے یہاں پہ جو گرمیوں کا سیزن ہے پیک جو گرمیوں کا سیزن ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر بھی چھبیس ستائیس اٹھائیس یا ٹونٹی نائن تک بھی جا سکتا ہے لیکن کوئی میجر اپ ہیٹ ویو یا گرم کیونک کے لیے سے کوئی ٹیمپریچر کے لیے سے کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں رہے گا تو لگ بگ نومل کے اسپاس ہی رہنے کے چاہیے ہومارس کے لیے دیکھو ابھی تیج تک تو فیلال کسی بھی قسم کا دعوی پاشی نہ کریں کیونکہ بارشیں بعد دوپیریا لیٹ نائی ٹیلی ماننگ کے اسپاس اگلے دو تین دن تک رہے گا باقی جو ہارویسٹنگ کا کام ہے یا باقی جو آرچرڈ منیجمنٹ کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں